رمینہ خرشید صاحبہ جی بہت شکریہ شیمن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے اس وقت ٹائم دیا اور یہاں پر بات ہو رہی ہے بجٹ کی لیکن اس بجٹ سپیچ سے پہلے میں انتہائی مضمت کرتی ہوں بلوچستان کے اس واقعے کی جو پارلمان جو کل بلوچستان کی اسمبلی میں ہوا کیونکہ مارشاللہ کے تاریخ ترین دور میں بھی کبھی یوں نہیں ہوا کہ جمہوریت کا یوں دروازوں کو بکتر بن گاڑیوں کے ساتھ توڑا جانا اور وہاں پر جو کچھ ہوا وہ جس نے بھی کیا جیسے بھی کیا وہ میں سمجھتی ہوں قابل مضمت ہے اور انتہائی وہ سیاہی کا موجب ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے میں چونکہ مجھے پسند تو نہیں کہ بات اس طرح سے اشتہار لگایا جائے یا بات کی جائے لیکن چونکہ بارہا بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی بارہا بات ہوتی ہے اسلام سے ملی جلی چیزوں کو تشبیح یہاں پہ دیا جاتا ہے عمال کے ساتھ میں تو بہت چھوٹا مو اور بڑی بات نہیں کر سکتی اور مجھے زیب بھی نہیں دیتا لیکن اگر کوئی کتائی ہو جائے تو میں سب سے معذر چاہوں گی لیکن میں ایک نو مسلم جس نے اسلام کو قبول کیا میں نے جس اسلام کی تاریخ کو دیکھا ہے جس اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے میں یہ بات پولٹیکل ہی نہیں کرتا میں یہ بات ایک انڈویجول کے طور پہ کر رہی ہوں کہ جس اسلام کی تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر احساس کا درس ہے اس کے اندر سبر کا درس ہے اس کے اندر پیار کا درس ہے اس کے اندر معاف کر دینے کا درس ہے یہ کیسا ریاست مدینہ کا آپ پرچار کر رہے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کو آپ برداشت نہیں کر پاتے یہ کونسی ریاست مدینہ کا پرچار ہو رہا ہے جہاں پر گالم گلوچ ہو رہی ہے لہٰذا ریاست مدینہ کی مثال دینے والوں سے میری گزارش ہے کہ خدارہ اس وقت کے حاکمین کو پڑھ لیں اس وقت کی تاریخ کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد جب ہم اس قابل ہو جائیں تو اس جگہ کا نام جو کہ پاک جگہ ہے جہاں پر لوگ جانے کی خواہش کرتے ہیں آپ میں سے تو کئی بارہاں گئے ہوں گے میں نے تو خیر ابھی جانا بھی نہیں گئی لیکن یہ ہے کہ جانے کا حاب دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر ایسا ہوگا وہاں تو سننے جاتا ہے کہ کوئی بھوکا اور کوئی پیاسا بھی نہیں رہتا تو خدارہ میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں سے پرہیز کریں اور پہلے اس قابل ہم ہو جائیں کہ ہم وہاں کی بات کریں میں کس سے کہوں اپنا حال دل کس سے کہوں اپنا حال دل کوئی تو ہو جو سن لے فریاد اے رب تجھ سے دعا ہے رحم فرما معاف فرما کاش اب تو یہ التجاہ ہے کاش کہ موسیٰ آ جائے کاش کہ موسیٰ آ جائے سمندر بٹ جائے اے خدا اب تو رحم آ جائے کاش کہ یہ حالات ہو جائیں بارحال میں سلام پیش کرنا چاہوں گی ان تمام تر ڈاکٹرز کو ان تمام تر ڈاکٹرز کو جنہوں نے کوویڈ کے دنوں میں اپنی زندگیوں کے نظرانے دیئے ان تمام تر لوگوں کو جنہوں نے فرنٹ لائن پر رہ کے اس موسی مرز کے ساتھ جنگ کی اور ابھی بھی جنگ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس جنگ میں شامل رہے ہیں اور بالخصوص طور پر اس فورم سے میں ان بہنوں کو ماں و بیٹیوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اتنے سخت وقت میں اپنے گھروں کو چلایا اس گربت میں اپنے چولے چونکے کو چلایا یہاں پر بات ہوتی ہے وزیر خوراک صاحب آ کر بیان دیتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ کراپس جو ہیں بمپر کراپس اضافہ ہو گیا یہ ہو گیا میں پوچھنا چاہوں گی کہاں گئی وہ گندم کیا بنا اس گندم سے کہ روٹی اتنی مہنگی ہو گئی آٹا غائب چینی غائب دوائیاں غائب ایک وقت تھا جب بیماروں کو جو ہے مفد دوائیاں ملتی تھی آج یہ وقت ہے کہ دوائیاں کیا ٹیسٹ بھی نہیں ہو پاتے بارحال ایک وقت وہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی کا احتساب ہونا ہے احتساب لگانے کے بڑے بڑے نارے کرنے والے جو تھے ان کا احتساب ہونا تھا جو ایک وزیر نے کچھ کیا پھر وہ کہاں گئے پتہ نہیں چلا نارے لگانے والے کہاں گئے اور وہ وزیر جو ہے ان کو شاید کوئی اور بڑی وزارت مل گئی پھر آیا جوان پروگرام پروگرام پہ پروگرام پروگرام پہ پروگرام وہ جیسے کہیں کہا جاتا تھا تاریخ پہ تاریخ تو یہ پروگرام پہ پروگرام لیپ ٹاپ بھی ہے ہم لوگوں کے وقت میں لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے نوجوانوں کو اور کہا جاتا تھا جو کہ آج ان کے کام بھی آئے اس سخت وقت میں کرزہ حسنہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا آج لنگر خانے دیے جاتے ہیں فورس پر فورس بنا رہے ہیں ہم سننے میں آتا ہے کبھی ایگل فورس کبھی ٹائگر فورس ہے خدارہ نقل کرنے کے لیے بھی اکل استعمال کر لیجے اور تھوڑا سا ان فورسز کو ایکوپٹ کر لیجے آج یہاں پر یہاں کے ہی بینچز سے کچھ لوگوں نے جو ہے ٹریری بینچز نے بات کی یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ایک وزیر محصوف جو ہیں جنہوں نے جان تو اللہ کو دینی ہے ہم سب نہیں دینی ہے ویسے لیکن انہوں نے ذرا زیادہ دینی ہے میں آج ان سے ایک سوال اس فورم سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج مدت کے بعد مجھے موقع مل ہے ورنہ تو بٹن دبانے پہ بھی نہیں ملتا جب یہ سمبلی شروع ہوئی تھی تو میں ایک بل لے کر آئی تھی جو تھا کہ that we should have to have a national center to counter the extreme violence اور میرے اس بل کو اس محصوف وزیر صاحب نے یہ کہہ کے اپوز کیا تھا ہم بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم یہ بل اس طرح سے اس طرح سے لے کر آئیں گے مارچ اپریل کی بات ہے ہم کریں گے میں ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بل جس پہ میرے ساتھ مل کے گزشتہ دور میں کام کیا اس کو جب اپوز کیا تو پھر اپنے وعدے سے کیوں مکر گئے وہ تو بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں ہم تو خیر چھوٹے لوگ ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں وہ اس کا ذرا حساب بتائیں گے اور دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان میں ٹیررزم تمام چیزیں ختم ہوگی اس کا بجٹ کتنا رکھا گیا انتہائی بلکل جو ہے وہ اس کو کم رکھا گیا ہے تو اس پہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی جب اپنی وجہ جو ہے وہ سپیچ کو وائنڈ اپ کریں تو اس میں وہ ضرور بتائیں اور باقی یہ کہ وہ جو کشمیر کے نارے مار رہے تھے میں ان سے پوچھنا یہ ضرور چاہتی تھی کہ ابھی آپ کشمیر کے کمیٹی کے شاہ چیئرمن بھی ہیں تو آپ نے کیا کیا ہم نے تو انٹرناشنل فورمز کے اوپر اس آواز کو اٹھایا اس آواز کو نہ صرف اٹھایا اس ٹائم پہ I was from the minority but as being a پاکستانی proud پاکستانی I always mention that پاکستان is a proud I am from a proud country I am a proud citizen جہاں پر ہم سب لوگ مل کر رہتے ہیں یہ آواز میں نے وہاں پر EU کے فورمز میں اٹھائی تو میں ان سے بھی خیر پوچھنا چاہتی ہوں دوسرا سوال جو بڑا ضروری میں یہاں سے پوچھنا چاہتی ہوں شاہد وہ سوال جو ہے وہ شیلف ہو گیا کہیں کہ وہ جو جنوبی پنجاب کے نارے لگانے والے ہمارے جو یہاں وہاں وہاں یہاں شفٹ اور شفل ہونے والے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے نارے لگایا تھے جنوبی پنجاب کے وہ نارے کہاں ہوا ہو گئے ان سے ایک سوال اور پوچھنا ہے کہ پنجاب میں ہواریوں کو لگا دینے سے نیا پنجاب نہیں بن جاتا اور وہاں پر جنوبی پنجاب میں کچھ افسروں کو عدل بدل کر دینے سے جنوبی پنجاب نہیں صوبہ بنتا اس کے لئے کام کرنا پڑتا ہے تو آپ نے جو بڑے دعوے کیے اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ بتائیں کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی اور میں میں ایک سوال جو آپ سے اور پوچھنا جاتی ہوں چیئر بن صاحب آپ کے توسط سے منسٹری آف فینانس سے جنہوں نے بڑا بل بجٹ پیش کیا ہے جو بابو بجٹ میں جس کو کہوں گی پچھلی دفعہ میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ بابو بجٹ تھری بی بجٹ ہے کہ بابو آئے بابو بریف کیس میں بجٹ بنا کے لائے اور پھر بجٹ باکس بند اور بجٹ غائب بارحال اس دفعہ جو پھر بجٹ بنایا ہے اس میں کافی ٹیکسز اور کافی کچھ ہوا ایک سوال جو میرا ہے آپ کے توسط سے کہ چالیس سال ایک بندہ سرکاری ملازم رہے اور اس کے بعد اپنی ہی تنخواہ میں سے وہ پینشن کے پیسے کٹواتا ہے اپنی ہی تنخواہ میں سے پیسے کٹواتا ہے آج آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم پرائیوٹ فنڈز مینجر جو ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیل کریں کیوں کیوں اس طرح کہ آپ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کچھ طبقات جو ہیں ان کو آپ کچھ ایسی ڈیلز ہیں جن پر آپ اور ٹیکسز لارہے ہیں آپ اس کے بعد اڈھاک جو ہیں اس کے اوپر آپ لے کر آرہے ہیں اور دوسری بہت بڑی بات یہاں پر آئی ایم 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 ایف کہا جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑے نعرے لگایا جاتے ہیں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ای ڈی بی اور ورلڈ بانک نے ایک ڈالر بلین کا جو پروجیکٹ لون دینا تھا اس کو ہولڈ کر دیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہولڈ کیا اس کے اوپر کیا کیونکہ کلیرنس نہیں ملی آئی ایم ایف سے اس کے اوپر کوئی بات کوئی جواب جو ہیں وہ نہیں دیا جارا تو پھر ہمیں یہ بجٹ کیونکہ آئی ایم ایف سے تو آپ کو بھی تک کلیرنس نہیں ملی تو پھر آپ اس پارلیمنٹ کو کیوں پاگل بنا رہے ہیں اور کس چیز کا بجٹ جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں اور دوسری بات ایک جو بہت اہم ہے جناب چیئرمن کہ صوبوں کو کووڈ ایمرجنسی فنڈ جو ہیں وہ دیئے گئے تھے اور وہ فنڈ خرچ نہیں ہوئے ایکوریٹلی اور وہ لیپس کر گئے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس سوال کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے کہ کیا کوئی نہ اہل یا نہ جو کیونکہ یہی کہا جاتا تھا پہلے بھی ان کے دورے حکومت میں کہ جو لوگ اہل نہیں ہوتے ان سے بجٹ لیپس ہوتے ہیں تو میں یہ سوال ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جی وائنڈ اپ یہ ہو رہا ہے میرے دو پیپرز رہ گئے ہیں ٹیکس ریٹرن ٹارگٹ جو ہے اس میں ابھی تک کوئی کلیرٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے سرکاری ملازمین پر مزید ٹیکسز لگ رہے ہیں ان کے میڈیکل اور اڈھاک پر بھی لگ رہے ہیں دوسرا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس پہ بھی ٹیکس لگ رہے ہیں یعنی غریب پر سب سے زیادہ کس چیز کا اثر پڑے گا ہی نہیں کا پڑے گا یعنی کہ غریب جو ہے وہ غریب تر تو ہوتا جائے کی امپورٹ پہ کیونکہ جب آپ اس طرح کے ٹیکسز لگائیں گے تو ان کا جو مجرب ہے وہ کون بنے گا تین سال سے کہا جا رہا ہے کہ جی میں ایف بی آر کو امپروف کر دوں گا اور نئی ایک انٹیٹی بناوں گا اللہ کا واسطہ ان تین سالوں میں آپ نے پانچ چیئر پرسن چیئر من بدل دی ہیں بجٹ سے دو دن پہلے آپ کا سیکٹری فائنانس چلا جاتا ہے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس نون لی کا جو آخری بجٹ تھا اس میں دفاع کا جو بجٹ ہے اس میں ایک ہینسم انکریز دیا گیا تھا اس میں میں پوچھنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے دور میں انفلیشن کے حساب کو اگر دیکھیں تو اس حساب سے تو کوئی انکریز جو ہے وہ نیا ہے بلکہ ڈکریز ہوا ہے تو یہ لائن آرڈر لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہو گیا ہے بارحال ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میں ایک دو تین سجیشنز ہیں بلکہ قویشنز بھی ہیں کہ ناشنل اسمبلی کا جو سیکیٹریٹ سٹاف ہے کیونکہ وہ ایک کانسٹیوشن انسٹیوشن ہے اور سپریم کورٹ جو ہے اس کے جو لوگ ہیں ان کی اگر سیلریز کو اگر دیکھا جاتا ہے یا دوسرے اداروں کو تو ان کی سیلریز میں کھائے جو ہے وہ چینج ہے تو کیا اس کا کیا ہے کہ کیا یہاں کا سٹاف اور وہاں کے سٹاف میں کوئی فرق ہے یا پوزیشنز میں فرق ہے خیر یہ لوگ تو اور دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں یہ تیسرا بجٹ ہے کہ ابھی تک جو ہے اللونسز نیشنل اسمبلی کے سٹاف سٹاف میمبرز جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ملا مارچ ٹوئی ٹوئی ون گورنمنٹ نے انکریز کیا جو پے ہیں وہ میرے خیال میں انتہائی سوالیاں نشان ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے مروف کیا ایک سیکنڈ پلیز ایک جو امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے ریڈیو سٹاف اور پی ٹی وی کا سٹاف جو آئے دن باہر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ کر یہاں پر جلسے اور جلوس نکالتے ہیں اتجاج کرتے ہیں کیا ان کے سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب ہے ان کے کیا لانسز ان کے اوپر کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن کا نہ تو کوئی جواب ہے کسی کے پاس یہاں پر نمبر اور فگرز کے ڈیجٹس میں عوام کو کھلایا نہ جائے مہربانی کر کے عوام کو آپ کتنا بے فکر بنائیں گے بس میں یہی کہوں گی کہ خدارہ جو پرانا پاکستان تھا اسی کو صحیح سے چلا لیں کیونکہ نئے پاکستان کو برداشت کرنے کی اب ہم میں سے کسی مہمت شکریہ